سلام علیکم ایمورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ریاکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے کیا دو آفیت سے ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رمیتنی زمان میں رکھیں آمین سمب آمین اور اسی طرح ساتھ آج کی ویڈیو کا آباس کرتے ہیں اور جو ہماری چینل پر نیو ہوں ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ انہی والی ہر ویڈیو کے نوٹیفیشن آپ تک پہنکا رہے تو جی آپ یہ پہلے کلک دیکھ لیں پھر باقی ہم رب بات کرتے ہیں یہ سینے سے دبٹا ہی رو گیا آ چلو جی اس کے خلاف ویڈیو ڈالو سسٹر وہ بھی عورتیں ہیں جو دبٹا پہن کے رہتے ہیں نکاب لگا کے بیٹھیں ہیں لیکن وہ ایکچوال ٹھیک نہیں ہوتی ہم جو ہیں سامنے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی لڑکی سامنے ہے تو وہ سامنے جواب دیں ہم صرف ایسا جنرل اور جو بندہ ٹارگٹ کرے گا اس کی ایسی کی تیسی ہے بات یہ کیسے ان تک تو پہنچ جائے گی کسی مرد کو کیوں نہیں دکھا جاتا ہے میں کہتا ہوں مرد کو بھی دکھائیانا چاہیے مرد نے غلط کیا تو اس کی پوری میڈیا پر اور نگاؤ مردوں کی تو میڈیا پر تسلیہ نہیں لگی اور تو کچھو تارگٹ کر کے اکسا تاہیر میرے بات سنے وہ دیکھیں یہاں پر ٹک ٹاک پر لوگ امیر بھی ہیں میرے پاس بھی گھار ہے میرے پاس بھی گاڑی ہے تو میں کہا کیوں میں اب یہاں پر بیٹھ ہوں ہے بات یہ کہ ہر طرح کا بندہ بیٹھا ہے کوئی غریب ہے یا امیر ہے آپی اکسا تاہیر لڑکا ہے یہ میری براد پر آتا رہا ہے میرے بات سنے جو میرے پاس بھی بیٹھتا رہا ہے اس کے اوپر کوئی گفٹنگ کرتا ہے کوئی اس کو کوئی بھی کچھ دیتا ہے تو وہ اس کی قسمت ہے یہ فیک آئیڈی ہے یہ میرے پاس آکے میرا سارا دن سر کھاتا تھا ترہ ترہ آکے اٹھے سیدھے سوال کرنے یہ ایسے ہی کرتا رہے گا آپ اس کے میسیج کا جواب دینا فضول ہے یہ ایک آئیڈی ختم کرے گا دوسری لیے گا اس کے بعد چھ سات آئیڈی ہیں ایک ہی طرح کے میسیج جو جو لڑکیاں ان باکس میں مجھے اپنے نمبر دینا ہے ہم لوگ کمپلین کریں گی ٹھیک ہے نا ایک ویمن کے خلاف آواز اٹھا لو مجھے ابھی مارنے ہیں نیچے اس نے کومنٹ کیا کہا تھا پڑا مو کرنا چپ گا رہا کہ تو جا گیا تو پینے سے کلام بچے شراب اور دیکھو تو ایک اور وہ ڈاکٹر بھی تھے جنہوں نے ان کے خلاف بنایا تھا دیکھو میں یہ کہتا ہوں دیکھو وہ سوشل ویڈیا پر کیا کہا رہے ہیں وہ اپنے ویوز کے یوٹیو کے ویوز کے لیے پیسہ بنانے کے لیے ایک عورت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں شرح مانی چاہیے کہ آپ اتنے ایڈوکیٹ اور ڈاکٹر ہو ایک عورت کو ٹارگٹ کر کے پھر آپ مطلب اچھائیاں بیان کر کے کہ اسلام یہ کہتا ہے فلان یہ کہتا ہے اور آپ ایک عورت کو ٹارگٹ کر کے آپ خود کیا کہا رہے ہو آپ پر تو ہر طریقے سے پیسہ بھی ہو تو پڑھتا سر پہ لیتی ہے نا کندے پہ رکھتی ہے وہ سب جوڑ دے آمیس مردوں کے بھی ہو آپ ہی تو میڈیا پہ ہو نا یا تو وہ میڈیا پہ نہ ہو آپ ہی تو میڈیا پہ بیٹھے پیسہ ہی کمارے ہو نا آپ کا طریقہ کونس اچھا ہے کہ آپ کسی کی غیبت کر کے کسی کو ضلیل کر کے آپ پیسہ کمارے ہو جسٹر آگے سے کہتا ہے کوئی اور مزدوری کر لو کہیں پہ اور بہت سارے کام ہیں کہیں پہ گھر میں کوئی دکان کھول لو اس طرح کے پھر یہ ملکو کیا والے سے ایک بندہ آیا تھا ان کا دوست کہتا ہے گھر میں کوئی کام کر لو لائیو نہ بٹھاؤ لائیو دو پیٹھنا غلط بات ہے کہتا ہے چلو باہر کام کر لو تو پھر وہ برگر شوار میں والی لڑکیاں جو باہر بیچاری کام کر رہے ہیں وہ سیویں ہیں وہ سیویں ہیں دوسری پاتا ہے ڈاکٹر وہ کیسے سیف رہتی ہے اللہ 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 کسی کے ہاتھ نہ لگے ایک غریب بندہ بھی پہ جاؤ ایک عام سی میڈیسن لو پانچ ہزار پیٹھ ہاتھ میں آیتا ہے بی دوائیوں کو انہوں نے بھی صحیح فراؤڈ بتایا ہوگا جتنے پاکستان میں وہ فراؤڈ ہیں ڈاکٹر اتنا تو دنیا میں کوئی اور ہے ہی ایسی ہے بالکل کسی بھی اور کو تارگر کو نہیں کر سکتے کسی جگہ پہ بھی تارگر نہیں کر چلے جی آپ آیا کریں کوئی پابنم نہیں آپ پر ساتھ نہیں انشاءاللہ بہت شکریہ بہت اچھا لگا ہے بہت اچھا لگا ہے رشوتہان تو میری آئیڈیا نہیں لائی کلے آئی نے میری آئیڈی لائی پکچر لائی آئیڈی اور رشوتہان ہے تو باز آ جائے بہت اچھا لگا ہے بے بیج میں ہمارے فنی ہیں پالورس کوئی پابنم نہیں میں فنی نہیں ایسا میں میرا دماغ بڑا خراب ہوئے میں فنی نا آج میں فنی نا آج میں فنی دے موت ہوئی جنا بینک سے دے ماملے جی بہت اچھا لگا کرنا چندہ ٹھیک ہے اپنا کار ٹھیک کرو باقی سارے اندھی فکر کرنی چھوڑ دے ہو نہیں اپنا ہمارا گھا ٹھیک ہے الحمدلہ ہم دیگر ہمارے فنی نا آج بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علی اللہ کورا ہم دلکر تک کلالہ ٹھیک ٹھیکٹا آگے لیکن آپ نے دیکھ لیا اس لیڈیز کی باتیں سون ہو یہ لیڈی کی تو جی کوئی بھائی صاحب اشا بی بی کو لے کے چلے گئے جوٹ کی دکان کو تو ہمارے تو ادھر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ادارے ہیں جس کو آپ کو پتا ہے سائیبر کرائم ہے ہے یا ایف آئی اے ہے یا پھر اس کے بعد پولیس کی اسٹیشن ہے یا عدالتوں کا رکھ کیا جاتا ہے تو یہاں تو جی گند جو کچھ لوگ سمیٹ رہے تھے لیکن بیچ میں تھوڑا طریقہ جیسے گلتوال اس پہ بھی ہم نے آواز اٹھائی کہ نہیں گالی گروچ نہیں محبت کے ساتھ پیغام دو کیونکہ ہم ایک برے کام کو روک رہے ہیں تو برائی کو اگر برائی سے روکا گیا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اچھے طریقے سے بات کرے کہ کوئی بات ہماری سمجھے تو پھر فوراں سے ملکو نے گالیاں دینا جو انہوں نے اسے اکسایا تھا جو ازبان اس نے یوس کی اس کے بعد کوئی نہیں تو پھر اس کو گالی بھروی دی گئی جس طرح کے رات والی ادھر آپ کو وہ بھی کلپ نظر آ جائیں گے جہاں یہ جھوٹ کی دکان کہہ رہی ہے جی لوگ میرے ساتھ جل رہے ہیں لوگ میری کامیابی سے جل رہے ہیں تو بی بی لانت بھیٹے ہم تیرے پہ بھی اور تیری اس کامیابی پہ بھی جو اپنی بیٹیوں کو بٹھا کے اپنی وہوں کو بٹھا کے یا اپنے آپ کی زلالت کروا کے پیسہ کمائے جائے ایسی کامیابی سے ہم تو رہے تو اتنی چھوٹی بیٹی بارہ تیرہ چودہ سال کی اور جس کو پتہ بھی نہ ہو گرا کیا چھک ہے لیکن نہیں اب اس کو بڑا پتہ چل گیا گرا کیا چھک ہے اس کی زبان دیکھے ہیں تو رات یہ کود بیٹھ گئی اور بیٹھ کے پھر اس نے جو لیگویج یوس کی آپ وہ بھی سنیں گے اور جو آج انہوں نے جس لیڈی کے پاس کوئی ان کا چہیتا مجھے تو ان کا کوئی دوست نہیں لگتا ہے بھائی ہوتا تو ایسے کام نہ کرتا بھائی ہو تو چھکتر مار کے ان کو ہیا کے دائرے میں رکھتا اور اندر بٹھاتا تو یہ کوئی ان کا ایدھر کوئی دوست فرینڈ ہے جو اس کو لے کے کوئی لیڈیز ہیں یوکے سے ہیں شاید وہ آپ سن لیں گے بیچ میں تو اس کو لے کے اس کے پاس لے کے گئے اور یہ وہاں یہ بھیگی بلی جھوٹ کی دکان بن کے بیٹھی اور اتنی محصول بن بن کے جی مجھے یہ کہا جا رہا ہے جی مجھے وہ کہا جا رہا تو وہ اندھی عورت کس طرح بول رہی ہے اس کا یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس طرح گالیاں دیتی ہے کس طرح اس طرح اس نے ملکو کو پہلے گالیاں دی ہیں اس کی ماں کی بہن کی اور ریاکشن والوں کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے تو اب جب اس کے اپنے پر بنی ہے تو اب یہ چلی گیا تو جی وہ بھی ساتھ مل گئی اور کہہ رہی ہے جی میں ہے کیس کروں گی ملکو پہ ادھر تو لوگ بے غیرت ہے کسی کا دپٹہ اترا نہیں تو اس کے پیچھے یہ چڑھ جاتے ہیں یہ وہ تو بھی بھی یہی تو بے غیرتی پھیل چکی ہے جب کوئی حیاء نہیں شرم نہیں گھر کے مردوں کو نہیں غیرت رہ گئی اتنے معاملات بگڑ گئے کہ بچیاں اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں اپنے سگے رشتوں میں محفوظ نہیں ہیں ڈر لگتا ہے تو اللہ اللہ ماف کریں یہ کس وجہ سے ہوئے جب بیٹیاں ننگے سر ننگے جسم مردوں کے سامنے وہ کوئی بھی رشتہ ہے تو ان کے سامنے دندناتی پھریں گی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیوں ہمیں حیاء کے دائرے میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو سگے باپ بھی ان کو نظر پھر کے نہ دیکھیں بھائی بھی نہ دیکھیں اور بیٹیوں کو بھی چادریں کر کے اپنے سرکوں کو ڈھاپ کے اپنے خاص رشتوں کے سامنے پیانا چاہیے یہاں تو غیر مردوں کے سامنے ننگی آ رہی ہے تو جہاں اپنوں کا بھروسہ نہیں تو غیروں کا کیا ہو سکتا ہے اور تو چلی درست دینے کے لیے کہ یہ اچھائی کا درست ہوتا ہے برائی کی بے غیرتی ہوتی ہے یہ بے غیرتی کے اس کو لیسن پڑھا رہی ہے ان کو اور کہہ رہی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں وہ ہوتا کو انہیں تمہیں یہ کرنے والا وہ کرنے والا اور وہ جو ساتھ دلال اصل اس کا اپنا ہز بند تو دلال ہے سو ہے وہ جو ساتھ اس کو لے کے گیا وہ اصل دلال تھا تو آشا باجی آشا پی فلان اور ایک ساتھ میں بیٹھی ہی تھی مجھے وہ خوشی کی آواز لگ رہی تھی آپ لوگوں نے مجھے کمینڈ باکس میں ضرور بتانا ہو تو وہ بھی تو ویسی ہے نا وہ بتا رہی تھی میری بہن بھی تھی محچ دیکھ رہی تھی میں بھی تھی اور بہن کا شاید کیا نامے اور ماں دونوں ایک جیسی شکل کی اور میری ماں بھی دیکھ رہی تھی یہ وہ تو ساتھ میں یہ لے کے گئی ہے اس کی لائی پہ تو آپ نے ساری باتیں سن لینے آپ کو پتہ چل جائے گا تو دیکھ لیں اگر اچھائی پھیلانے والے لوگ ہیں برائی کو روکنے والے ہیں تو یہاں جی برائی کو اچھائی کو روک کے برائی کو بھی آگے لے کے جانے والے بہت ہیں اور وہ بھی عورتیں ہی ہیں جہاں عورتیں آکے یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی آپ اچھا کام کر رہے ہو اور رات تو اس بندے نے ایک آیا ہوا تو اس نے حد کر دی اس نے کہا مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب یہ لائیو پہ بیٹھ کے اور مرد کہتے ہیں اپنے اوپر پانی ڈالوں اور یہ پانی ڈال ڈال کے دکھاتے ہیں کیا ان کے آگے پیچھے کچھ خاص لگا ہوا تو لانت ایسی عورتوں پر دوب کے مر جائیں یہ کروڑ بار یہ میں کہتی ہوں پانی چلو بھر پانی میں نہ ڈوب ڈوب کے مرا کریں کیونکہ کوئی بھی جب ان کو کوئی گفٹنگ دے رہا وہ بھی کوئی لیہاد نہیں کر رہا جو بھی بات کر رہے ہیں وہ بھی نہیں لیہاد کر رہے تو کیا میں کہتی ہوں ایسا پیسہ کمانے کا کیا فائدہ تو وہاں مرد بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ انسان کو دو وقت کی روٹی چاہیے تین وقت کی روٹی چاہیے گوشت نہ صحیح تو ڈال صحیح ڈال نہ صحیح تو چٹنی صحیح تھی پہلے ہی یہ وقت ہوا کرتا تھا بہت قیمتی سوٹ نہ صحیح تو ہزار پانچ سو والا صحیح اب خواہشات بڑھ گئے ہیں اب یہ ہے کہ جس کے پاس چھوٹی گاڑی وہ کہتا بڑی اور جس کے پاس بڑی وہ کہتا اور بڑی اور جس کے پاس بہت بڑی وہ کہتا جہاز مجھے چاہیے ان چیزوں نے غربت بنا دیا کہ یہ غربت ہے اور اس کی وجہ جب ہم نے امیر ہونا ہے تو پھر ہم نے سارا کچھ کر کے نہ تو بے حیائی پھیلا کے امیر ہو جانا ہے تو اس عورت نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ دیکھا نہ اسے پتا ہے کہ کیا دن ہوا ہے کیا نہیں ہوا کس وجہ سے اس کو روکا گیا ہے یا کیا یہ امیر ہے تو غریب بنی ہے تو کیا مسئلہ اس نے کچھ بھی نہیں سنا اس کو تو بس یہ تھا کہ میں نے عورتوں کو نگاہ کرنا ہے کہ یہ جو مرد کہہ رہے ہیں اپنے سر پہ تو پٹے کرو اور چھوٹ چھوٹی بچیوں کو لائے گو کہ نہ بٹاؤ غیر مرد غیر باتیں کرتے ہیں تو اس نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ میاں بی 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 بیٹو تو حالک ہے یہ سب کو پتا ہے کہ یہ پہ جو کمانا بلکل اچھا نہیں ہے کمائی حرام ہے پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں سرکھا سیندہ تو خود بیٹھ جا کم کم تو خود تو برائی کر تو برائی اور یہ خود کس طرح دپٹے لپیٹ لپیٹ کے اور اس طرح کر اس طرح کر اس طرح کر اس کو غیرت نہیں آتی بیٹی کو یہ ننگا کر کر کے بٹھاتی ہے تو کس طرح کی یہ مائے مائے تو وہ ہوتی ہے جو خود بھی اچھی نانا ہو تو ان کی کوشش ہوتی ہے ہماری بیٹیاں اچھی ہو جائیں لیکن نہ ادھر ایسی چیز نہیں ادھر تو پیسے کی ضرورت ہے اس طرح کے تو میں کہتی ہوں ستیلے مائے بھی سلوک نہیں کرتی جس طرح کا اس عورت نے اپنی بیٹی کے ساتھ سلوک کیا اور پھر دیکھ لیں کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو اچھا بنا بنا کے دکھا رہی ہے اور اس کے ساتھ دیکھے کیسے مل گئی ہیں اور تو جی یہ آبنیاں آپ بیچ میں سارا کچھ سنا ہے تو تو پھر آلو مجھے ضرور ٹمنٹ بوکس میں بتانا کہ کیا یہ جو عورت آئی ہے یہ صحیح کہہ رہی ہے تو ملتے نیکلوڈی میں اپنے گوسترہ کیا رکھی گا تو ہمیں یاد رکھی گا اللہ حافظ